پھر نہ تو پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوئے اور نہ ہی جنرل الیکشن ہوتے دکھائی دئیے کہ بابا رحمتے نے نواز شریف کے خلاف جوڈیش سازش کی اور میاں نواز شریف کو نا اہل کیا قصور وار آڈیو لیکس کرنے والے ہیں یا پھر پھیلانے والے تو سستہ تیل بھی ابھی میلوں دور ہے آئی ایم ایف کی طرف سے مکمل تھانڈ پروگرام ہے بیرونی سازش کے بعد اب جوڈیش سازش کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسٹین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چین جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت عوام کو اس کام میں اجھایا جا رہا تھا کہ قوہ حلال ہے کہ حرام اور ہمارے ملک میں جہاں عوام کو غربت اور مہنگائی سے برسرے پیکار ہے وہاں ملک کی عدالتوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کمیشن بنانا چاہیے یا نہیں آڈیو لیکس حلال ہیں یا حرام یعنی اصلی ہیں یا جالی قصور وار آڈیو لیکس کرنے والے ہیں یا پھر پھیلانے والے اس سے پہلے الیکشن کے حوالے سے بھی ایسے ہی بحث میں عوام کو لچھایا گیا پھر نہ تو پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہوئے اور نہ ہی جنرل الیکشن ہوتے دکھائی دئیے ملک اس وقت شدید معاشی بہران سے گزر رہا ہے ملک ارزے کے بوش تلے دبتا چلا جا رہا ہے سیاسی بہران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا جہاں معیشت ڈوب رہی ہے وہاں اداروں اور حکمرانوں کے درمیان کلیش آف ٹائٹن ضروج پر ہے بیرونی سازش کے بعد اب جوڈیشل سازش کی باتیں ہو رہی ہیں وفاقی وزیر الداخلہ رانہ سلام اللہ نے کہا کہ بابا رحمتے نے نواز شریف کے خلاف جوڈیشل سازش کی اور میاں نواز شریف کو نااہل کیا اور عدالتوں میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ آڈیو ٹیپس پر کمیشن بنانا چاہیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگات گیا گیا ہے جیسے بجٹ آنے سے شاید سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجٹ ہرگز خوشحالی کی زمانت نہیں معیشت سنتوں اور کاروباروں اور ایکسپورٹ سے چلتی ہے لیکن وہ چل نہیں رہے گا ملک میں مہنگائی سری لنکا سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے روس سے پاکستان پہنچنے والے ایک لاکھ ٹن سستے خامتیل کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ بحری جہاز ابھی تک امان بھی نہیں پہنچا جہاں سے یہ پاکستان پہنچا تھا یہ جہاز ستائیس جون کو امان پہنچے گا اور اس کے دو ہفتے بعد شاید پاکستان تو سستہ تیل بھی ابھی میلو دور ہے آئی ایم ایف کی طرف سے مکمل تھنڈ پروگرام ہے چھ ایشاریہ پانچ ارب ڈالر کے کرس پروگرام رمامہ تیس جون کو ختم ہو رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگزیکٹیب بورڈ کا چودہ جون تک نیا شیڈول جاری کر دیا گیا اور سٹاف لیول معایدہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا معاملہ شیڈول میں ہی نہیں ہے خبریں یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے محصولات حدف بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ایف بی آر محصولات کو دس ہزار ارب روپے تک لے جائے جبکہ پاکستان میں وفد نے حدف نو ہزار دو سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی اور ایف بی آر نے ہاتھ کھڑے کر دی اگر ملک پر کرزوں کی بات کی جائے تو پی ڈی ایم حکومت کا کل کرزہ اپریل کے اختتار انتم سلانہ بنیادوں پر 34.1 فیصد اضافے کے بعد 586 کھرب روپے ہو گیا مقامی کرزے جو ہیں وہ تقریباً 665 کھرب روپے اور یا پرسنٹیج میں اگر دیکھیں تو 62.3 فیصد اور بیرونی کرزے 220 کھرب روپے یعنی 37.6 فیصد تک پہنچے مقامی کرزوں پر سودھ دگنا ہو چکا صرف اپریل تک مہانہ بنیادی کرزوں میں 2.6 فیصد کا اضافہ سامنے آیا وفاقی حکومت کی مانٹس کے ذریعے لیے گئے کرزوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں 31.6 فیصد بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہوئے کرزوں کا بوجھ وفاقی حکومت کو صحت تعلیم اور انفرسٹرکچر پر خرچ کرنے سے روک رہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بجٹ سے آپ خوشحال ہو جائیں گے تو خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ یہ فکر کریں کہ حکومت ان بڑھتے ہوئے کرزوں کو ادا کرنے کے لیے عوام پر کیا کیا بوجھ ڈالے گی یا پھر ایک عوامی بجٹ دے کر چلتی بنے گی آئندہ بجٹ کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت نے بجٹ سے پہلے ہی چار کھرب 34 عرب روپے سے زائد کے ریکارڈ ڈیٹ درجن زمنی گرانڈز کی منظوری دے دیئے اور 49 نئی ضروری عدویات کی قیمتیں بھی مقرر کر دیں اب آتے ہیں بجٹ کی طرف توائنہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے لیے اٹھارہ سو عرب روپے مختص کی جانے کی تجویز ہے اور خبریں ہیں کہ یہ بجٹ جی ڈی پی کا سات فیصد مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا حکومت جہاں بجٹ کی تیاری کر رہی ہے وہیں سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن پر سپریم کورٹ میں بحث زوروں پر ہے سپریم کورٹ میں جیسس فائز عیسیٰ کی سرورائی میں تشکیل دیئے گئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیف جیسس عمرتہ بندیال نے انہمارکس دیئے کہ کیا خوبصورت طریقہ اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے کہ پہلے ان آڈیو پر ججز کی تضحیق کی پھر کہا اور اب ان آڈیو کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں اٹارپنی جیرلن نے کہا کہ ہماری درخواست کے پہلے حصے میں بینچ پر اترازات اٹھایا گیا تھا بینچ کی تشکیل پر حکومت نے اتراز اٹھایا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر اتراز ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیسے مفروضے پر بات کر سکتے ہیں کہ کیس میں چیف جسٹس سمیت دو ججز کا مفاد وابستہ ہے ایکزیکٹیو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے انکوائری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا محض الزامات کی بنیاد پر ججز پر اترازات نہیں کیا جا سکتا حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں مداخلت کر رہی ہے اور اب عدالت کہتی ہے کہ ایکزیکٹیو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے اب یہ معاملات ملک کے سب سے بڑی عدالت میں چل رہے ہیں جبکہ دوسری طرف عوام مہنگائی سے نبردازمہ ہیں عوام کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے عوام نے اب بجر سے امیدیں لگا رکھی ہیں شاید جب آئے گا تو ان کی حالات بہتر ہو جائیں گے اب ہم عوام سے ان کی امیدیں تو چھن نہیں سکتے کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے اور وہ ہم آپ کو کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ سازش کس طریقے سے چلے گی کہ یہ سازش ہی پی ڈی ایم کے اندر ہو رہی ہے اب کیونکہ ایک پارٹی کو تو بالکل صاف کر دیا گیا جو الیکشنز میں ہے ہی نہیں اب جب وہ الیکشن میں ہے ہی نہیں تو سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ الیکشن نہ کروائے جائیں اب جب اپنے لئے انہوں نے لیول پلائنگ فیلڈ ڈیولپ کر لیا تو آپس میں ایک کھٹائی کا معاملہ بنے گا نون لگ جو بجٹ پیش کرے گی وہ جکینی طور کے اوپر ایسا بجٹ ہوگا جو وہ پیش کرنے کے بعد چلتی بنے گی اور جون کو جیسے جون جولائی ہو گیا تو جون تک آپ کا جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کر دے گی اور اسی طریقے سے بجٹ اناؤنس کرنے کے بعد وہ چلتی بنے گی اور آپ پھر آنے والی تمام کینگز پارٹیز یا سب سائیڈ کینگ پارٹیز کینگ پارٹیز یا جو کینگ پارٹیز ہیں جو بھی چھوٹے چھوٹے دھڑے آپ کے بنیں گے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ریٹ لگائیں گے اور ہنگ گامنٹ تو نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب جس کو آپ نیشنل گامنٹ کہیں گے وہ ہنگ سے بھی بری گامنٹ بنے گی یعنی کولیشن نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی سب کو حصہ دیا جائے گا اور دیا جانے کے بعد جو ہے وہ سب کو کہیں گے کہ اپنے اپنے حصے کا حدف نکال لو جیسے ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے یعنی 75 فیصد سے معیشت کو کبھی کوئی حدف دیا ہی نہیں گیا کبھی بھی معیشت کے لیے یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ ملک نے خود سے کوئی چیز کو پیداوار کرنی ہے یا نہیں یعنی کارٹن کے ساتھ میں نے اس کو کپڑے تک پہنچانا ہے یا نہیں یعنی میں نے راو میٹیریل سے کوئی پروڈکٹ بنانی ہے یا نہیں میری ایکسپورٹ بیس کو میں نے بڑھانا ہے یا نہیں یا میری آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ تو میں نے بڑھانی ہے یا نہیں یا میں نے اپنے خود انحساری پر بھی کام کرنا ہے یا نہیں چنانچہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ تمام فرسودہ خیالات ہیں اور یہ صرف اور صرف آپ کو عجیب کشم کشم ڈالیں گے لیکن یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا تکنا تمہر رحمت اللہ تو یہاں پر میں صرف اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لیکن آپ اس آنے والے بجٹ سے بالکل مایوس ہو جائیں یہی میرے آپ کو کہنا چاہتا تھا اور یہی کنکلوسیو ریمارکس ہیں اور جس پہ میں نے آپ کو یہ کہا اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو لیکن اس نظام حکومت سے آپ بالکل مایوس ہو جائیں یہ جمہوریت آپ کو لے ڈوبے گی